اللہ کی تمام تاریخ اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اس نے ظلمات اور نور کو بھی پیدا کیا اور ظلمات اور نور سے جو ہے وہ علماء نے باطل اور حق کا بھی معنی کیا ہے کہ نور سے مراد جو ہے حق اللہ کی طرف توحید کا راستہ اور اس کے مخالف جتنے بھی جو راستے ہیں وہ تمام ظلمات ہیں اسی ظلمات کو جو ہے وہ جمع کسی کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے پھر یہ جو کفار ہیں کفر کرنے والے جو ہیں یہ اس رب کے ساتھ کے جو کہ تمام چیزوں کا خالف ہے اس کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں بنایا پھر اس نے مقرر کر دیا ایک وقت جندگی کا جو ہے وہ ایک وقت اس کے لئے مقرر کر دیا وَأَجَلُمْ مُسَمَّنْ اور ایک اور وقت ہے جو اس کے مقرر ہے عِنْدَهُ اس کے نزدیک ثُمَّأَنْتُمْ تَمْتَرُونَ پھر تم جو ہے وہ شک کرتے ہو اس نے تمام معاملات کو جو ہے ہر چیز کو جو ہے ایک مقررہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ خاص کیا انسان پیدا ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ختم ہو جائے گی اور اسی طرح یہ آسمان و زمینوں کے بھی معاملہ ہے کہ ایک مقررہ وقت کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پھر انسان کس طرح کے شک میں پڑے گا وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللَّهَ ہے فِسْسَمَاوَاتِ وَلَغْ آسمان و زمینوں میں وہی معبود ہے وہی عبادت کے حق وہی ورحق معبود ہے آسمان و زمینوں میں یَعْلَمُ اور وہ کس وجہ سے تم اس کی عبادت کرو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وَجَهْ رَكُمْ وہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے وَجَهْ رَكُمْ اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اعلانیہ کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو کہ تم کمارے ہو تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں چاہے لوگوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو اللہ کو جو ہے وہ تمام چیزیں پتا ہیں چاہے تم زور سے پکارو اس کو آہستہ سے پکارو دل میں پکارو کلمات کے ساتھ پکارو عمل جو ہے تم اپنے کمرے کے اندر کرو لوگوں کے سامنے کرو وہ ہر چیز کو جانتا ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتٍ اور نہیں آتی ان پر کوئی آیات مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ تیرے رب ان کی رب کی آیات میں سے مختلق نشانیوں میں سے کوئی آیت نہیں آرہی مگر یہ کہ مگر یہ کہ وہ اس سے مو پھیرنے والے ہو جاتے ہیں اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود قرآن نازل ہونے کے باوجود ان تمام آیات سے یہ مو پھیر رہے ہیں فَقَدْ قَذْبُ تو تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا بِالْحَقِّ حَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ جبکہ وہ ان کے پاس آیا فَسَوْ فَيَأْتِهِمْ تو ان قریب آئے گا ان کو اَمْبَاءُ مَا کَانُو بِهِ خبریں ان لوگوں کی یا حقیقت ان لوگوں کی جو کہ مزاق اڑایا کرتے تھے جو آیات کا مزاق اڑایا کرتے تھے اب ان کے پاس جو ہے ان کی خبریں آئیں گے ان کو بتایا جائے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اَوَا لَمْ يَرُوْ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کَمْ أَحْلَقْنَا کِتنوں کو ہم نے حلاق کیا مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے مِن قَرْنِنْ امَّتوں میں سے حلاق کر دیا ہے مَتْكَنْنَا هُمْ فِلْ ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی تھی ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ایسا کہ جو کہ ہم نے تمہیں بھی آتا نہیں کیا ان کو زمین میں ایسی جگہیں دی تھی ایسی قدرت ہم نے دی تھی جو تمہیں بھی نہیں دی ہم نے یعنی تم سے بھی بہت زیادہ معاملات میں ان کو دنیاوی اعتبار سے ہم نے آگے رکھا تھا وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے نازل کیا تھا السماء آسمان کو علیہم ان پر مدرارا موصلہ دھار پارش یعنی ہم نے ان پر آسمان کے ذریعے موصلہ دھار پارشیں بھی دیں وَجَعَلْنَا الْأَنْهَار اور ہم نے ان کے لئے نہرے بھی بنائیں تجری من تحت ان جو ان کے نیچے سے بہتی بھی تھی یعنی ان سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے تھے فَأَحْلَقْنَا هُمْ بِزُنُوبِهِمْ لیکن پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے وَأَنْشَعْنَا اور ہم نے پیدا کیا ہم نے قائم کیا ہم نے تخلیق کیا مِمْبَعْدِهِمْ ان کے بعد قرن آخرین دوسری امتوں کو یعنی ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ایسی گزر چکی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ان سے بہت زیادہ آگے تھی ان سے بہت زیادہ دنیاوی اعتبارات سے بہتر بھی تھی ان کو ہم نے اپنی نعمتیں بھی اتا کی تھی آسمان سے بھی زمین سے بھی نعمتیں اتا کی تھی لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ اب ان کا نام و نشان نہیں ہے اور ان کے بعد جو ہے وہ دوسری قوموں کو جو ہے کی جگہ لائے ہیں تو اس میں تم نشانیاں نہیں لیتے تمہارے پاس جو زمین میں طاقت اور قدرت اللہ نے تمہیں دی ہے تمہیں اس پہ ایسا کمنڈ ہے کہ ہمیں شاید کچھ نہیں ہوگا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اور اگر ہم نازل کر بھی دیں آپ پر کتاباً فی قرطوسن کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب یعنی ابھی تو آپ پر جس طرح وحی کی جاتی ہے ان کو نہیں دکھتی ان کو نہیں پتا چلتا لیکن اگر ہم ایسے بھی آپ پر وحی کر دیں ایسے بھی آپ پر کتاب نازل کر دیں کہ سامنے لکھی ہوی ہو ظاہری طور پر بھی فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِم اور وہ اس کو لمس کر لیں اس کو چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے یعنی ان کو وحی اس طرح دکھ جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو چھو بھی رہے ہو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِين نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو یعنی یہ جو ان کا تقاضی ہے کہ اس طرح اگر ہمیں حق دکھا دیا جائے اس طرح ہمیں نشانی دکھا دی جائے تو ہم قبول کریں گے تو ان کے دعوے چھوٹے ہیں اگر ان کے سامنے بلکل واضح طور پہ بھی وحی کو نازل کر دیا جائے تب بھی جنہوں نے کفر کرنا ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے وَقَالُو اور انہوں نے کہا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَك کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر ایک فرشتہ یعنی انسان کیوں نازل کیا گیا فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَك اور اگر ہم بھیج دیتے فرشتے کو لَقُودِّ الْآمْر تو ان کا معاملہ جو ہے وہ تمام کر دیا جاتا ثُمَّ لَا يُمْظَرُونَ پھر ان کو محلت نہ دی جاتی اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب اللہ پھر فرشتے کو بھیج دیتا ہے تو پھر وہ عذاب کے ساتھ آتا ہے اور پھر قوم کو محلت نہیں دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَك اور اگر ہم بنا دیتے فرشتہ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو اس کو بھی ہم آدمی ہی بناتے وانا وہ تمہارے پاس پیغام لے کے کیسے آتا تم اس کو دیکھتے اور تم کہتے کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہے اس کو تو ہمارے بشری تقاضے بھی نہیں ہیں وہ تمہارے لئے سننہ کیسے بنتا وہ تمہارے لئے اسوہ کیسے بنتا تمہارے لئے وہ رول موڈل کیسے بنتا وَلَلَوَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ تو ہم نے ان پر شبہ ڈال دیا ہے وہ جو کہ وہ شبہ کرتے ہیں جس چیز کے بارے میں ان کو شبہ ہے اب وہ اسی شبہ میں جو ہے وہ ڈلے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے وَلَقَدْ اسْتُحُزِعَا تحقیق مزاق اڑایا گیا ہے بِرُسُولِبْ مِنْ قَبْلِك آپ سے پہلے بھی رسولوں کا آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کا بھی مزاق اڑایا گیا ہے فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخْحِرُو تو گھیر لیا ان لوگوں کے جنہوں نے مزاق بنایا تھا مِنْ هُمْ اِنْ مِنْسَ مَا قَانُوا بِيَسْتَحْجِعُونَ اس چیز نے جس کا وہ مزاق اڑا دیتے بڑا مزاق اڑا دیتے کہ آپ عذاب 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 کرتے رہتے ہیں ہم پر عذاب لے آئے کوئی عذاب نہیں ہے اور آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہے یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ بھی مزاق اڑایا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز جس کا یہ مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کا عذاب جس کو یہ ہسی مزاق کا معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ عذاب ان پر آ جاتا ہے چھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا جب تم زمین میں جاؤگے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ بستیاں جنہوں نے ہمیں چھٹلایا تھا اور ان پر ہمارا عذاب ہوا تھا تو ان پر کیسا کیسا عذاب آیا کہ پوری بستی خالی ہے سب چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں لیکن کوئی رہنے والا نہیں ہے یا پوری کے پوری بستی کو اللہ نے الٹا کروا دیا کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن ایک دن سب کا سب تباہ ہو گیا تو دنیا میں تم پھرو تاکہ تم دیکھو کہ وہ قومیں جنہوں نے ہمیں جھٹایا ان کا انجام کیسا ہوا یہ نہیں کہ تم ان کی جگہوں پہ جا کے ان کو عجائب بر بنا کے وہاں پہ تفریہ کرنا شروع کر دو یہ مقامات اس لئے ہیں تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو قل آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماواتی والعور اس سے جو کے آسمان و زمینوں میں ہیں قل کس کے لئے ہے قل آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماواتی والعور کس کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہیں قل آپ ان سے کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لئے ہے قطبہ علی نفس الرحمہ اس نے اپنے نفس پر جو ہے وہ رحمت کو لکھ لیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو فیدہ کیا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو کہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے اپنے متعلق یہ لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھیں کتبہ علی نفسی الرحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس رحمت پر لازم کر دیا ہے ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اسی رحمت کے ساتھ معاملہ کریں کہ ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ خیر سے گزر دیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ هَمْ ضرور جمع کریں گے تم سب کو الَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن لَا رَيْبَفْتِيهِ نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی شک الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو وہ ایمان نہیں لاتے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا لیکن اس کے باوجود کچھ قومیں ایسی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس رحمت کے مستحق نہیں بنتے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي الْلَيْلِ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی بستا ہے جو کچھ بھی ٹھیرا ہوا ہے فِي الْلَيْلِ رَاتْ مَنْ وَالنَّهَارِ عَرْ دِنْ مَنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے قُل آپ کہہ دیجئے اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيَّ کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو ولی اور اپنا کارساز اور اپنا قریبی دوست بناوں وہ اللہ کے جو کہ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ والعرض آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے ان کو بنانے والا ہے ان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے وَلَا يُطْعِمُ اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا یعنی وہ سب سے غنی ہیں اور سب اس کے ہاں فقیر ہیں سب اس کے ہاں محتاج ہیں قُل آپ کہہ دیجئے اِنِّ اُمِرْتُ بے شک مجھے تو حکم دیا ہے اَنْ اَكُونَ اَوَّلَمَنْ کہ میں ان لوگوں میں سے پہلوں میں سے ہو جاؤں جو کہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں جو اسلام لاتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشکلین میں سے نہ ہوں قُل آپ ان سے کہہ دیجئے اِنِّ اَخَافُ بے شک میں ڈرتا ہوں اِنْ عَسَئِتُ رَبِّ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے اِعْذَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ ایک بڑے دن کے عذاب کا مَنْ يُسْرَفُ عَنْهُ وہ شخص کے جس کو پھیر دیا گیا اس عذاب سے یوم اِذِن اس دن فقد رحیمہ تو اس پر رحم کیا جو شخص کے جس کو اس عذاب سے پھیر دیا گیا اس عذاب سے بچا لیا گیا تو وہ شخص ہے جس پر اللہ نے اپنا رحم کر دیا وَذَلِكَ الْفَوْزِ الْمُبِينَ اور یہی ہے واضح کامیابی واضح کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر اللہ آپ کو چھوئے یا اللہ اگر آپ کو پہنچائے بِدُرْرِن کسی بھی طرح کی کوئی سختی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سِوَائَ اللَّهُ کے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا اس پریشانی کو اس مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِن اور اگر اللہ آپ کو پہنچانا چاہے پہنچائے کوئی خیر کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِفَ لِشَئِنْ غَدِير تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وَهُوَ الْقَاهِر اور وہی غالب ہے وہی قاہر ہے فَوْقَ عِبَادِهُ اپنے بندوں پر اپنے تمام بندوں پر وہی ذات ہے جو کہ غالب ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير اور وہ کمال حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا بھی ہے اس کا غلبہ ایسا ہے اس کی قہاریت ایسی ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا اور وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فائدے سے روک نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمام ان سو جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں تو وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کسی نقصان تھے تمہیں بچا نہیں سکتے قُل آپ ان سے کہہ دیجئے ایو شیئن اکبرو شہادہ کونسی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے قُل اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے شہید بینی و بینکم جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے ہمارے جو معاملات ہیں ایمان اور کفر کے محبت اور عداوت کے یہ سارے معاملات پہ اللہ ہی جو ہے وہ گواہ ہے وَأُوحِيَا إِلَيَّهَا دَلْقُرْآنَ اور وحی کیا جاتا ہے مجھ پر یہ قرآن لِأُن زِرَكُمْ بِح تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں وَمَا مِن بَلَغْ اور وہ کے جس کو بھی یہ پہنچے اس کو بھی سارے درائے جائے تاکہ وہ اپنی آخطات کو پہنٹر کر لے اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ پھر کیا تم گواہی دیتے ہو اَنَّمَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَا کہ اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کوئی اور معبود بھی ہیں قُلْ لَا آشَد آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز کی ہرگز گواہی نہیں دیتا قُلْ جس سے تم شرک کرتے ہو جس کو تم اللہ کا شریک دھیڑاتے ہو میں اس ہر چیز سے جو ہے وہ بری ہوں اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ وہ لوگ جن کو دیتی ہم نے کتاب يَعْرِفُونَهُ وہ ان کو پہچانتے ہیں ان رسول کو پہچانتے ہیں فَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ان کی کتاب میں اتنی نشانیاں ہیں اتنے ان کے بارے میں بیان موجود ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں یعنی ان کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْقُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو وہ ایمان نہیں لاتے وَمَنْ اَظْلَمْ اور کون زیادہ ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے بِمَنْ اس شخصے کے جس نے افتراہ گھڑ لیا عَلَى اللَّهِ 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 پر کذیبہ جھوٹ کو اوکذبہ بی آیاتی یا اس نے اللہ کی آیات بھی تقزیل کر دی وہ شخص کے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا اللہ واحد ہے اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اللہ کی صفات میں کوئی ایسی بات بیان کر دی جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کی یا اللہ کے معاملے میں کوئی بھی ایسا قول کہا جو اللہ سے ثابت نہیں ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس نے اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی آیات کو جھٹلایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحَتْ ظَالِمُونَ بے شک نہیں فلاح فاتح ظلم کرنے والے ہمارے ذہن میں ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے جس نے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچا دی جس نے دنیا میں کسی کا مال لوک لیا یہ سارے ظلم کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہے جو اس کی آیات کی تکلیف کرتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے وَيَوْ مَنَحْشُرُهُمْ جَمِعَا اور اس دن کے ہم جمع کریں گے ان سب کو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ عَشْرَقُوا پھر ہم کہیں گے ان سے کہ جنہوں نے شرک کیا جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے تم دعوے کیا کرتے تھے تمہارے باطل عقائد تھے کہ وہ تمہیں بچا لیں گے تمہاری کوئی مدد کریں گے تمہارے کوئی کارساز ہوں گے کوئی ولی ایسا ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کے تم ڈیریک جنت میں چلے جاؤگے جو تمہیں اللہ سے بچا لے گا کہا ہے وہ سب جن کو تم شریک پھرایا کرتے تھے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةُمْ پھر نہیں ہوگا ان کی کوئی شرارت ان کا کوئی فتنہ ان کا کوئی جواب ان کا کوئی فرید نہیں ہوگا مگر یہ کہ انقالو کہ وہ کہیں گے واللہی ربینا اللہ کی قسم مود کے جو ہمارا رب ہے ما کننا مشرکین ہم تو شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے آخرت میں بھی ان کو کیا سجھے گا کہ وہ رب کے سامنے جھوڑ بولیں گے کہ اللہ ہم تو شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے اور وہاں پہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے حالانکہ دنیا میں وہ شرک کیا کرتے تھے انظر آپ دیکھئے کیسے انہوں نے اپنی جانوں پر جھوڑ بول دیا اپنے معاملات کو جانتے ہیں مشرکین کے بارے نہیں اپنے جن کو انہوں نے شرکار ٹھہرایا ہوا تھا جن کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا ان کے خلاف بھی اور اپنے خلاف بھی جھوڑ بول دیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گبراہ کر دیا گبراہ ہو گئے کھو گئی ان سے ماکانو یفترون جو وہ جھوڑ بنایا کرتے تھے وہ ساری باتیں جو ہے ان سے اب گم ہو گئیں دنیا میں تو بڑا کسی کو حاجت روا مانتے تھے مشکل کشاہ مانتے تھے داتا مانتے تھے غیر غوث مانتے تھے اب جو ہے وہ ان کے پاس کوئی دعویٰ نہیں رہا اب ان کے پاس کوئی پکارنے والا نہیں رہا کسی کو نہیں پکار رہے اور ان میں سے بعض ہیں جو کہ آپ کی طرف غور سے سنتے ہیں کان لگا کے جو ہے آپ کی باتیں سنتے ہیں اور ہم نے بنا دیا ہے ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر پردے کو ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کی ان باتوں کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا گیا ہے اور چاہے یہ تمام نشانیوں کو ہی کیوں نہ دیکھ لیتے وہ اس پر ایمان نہیں لانے والے تھے اتنی نشانیاں جو ان کو دے دی گئیں دکھا دی گئیں اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لانے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ساری کے ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کا تعلق نشانیوں سے نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی جانوں سے اپنے غرور اپنے تکبر اپنے فخر صحیح ہے یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ سے جدال کرتے ہیں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہیں یہ مگر یہ کے پچھلے لوگوں کی فرضی کہانیاں یہ قصے کہانیاں ہیں جو آپ سنا رہے ہیں ہمیں آپ یہ جو نبیوں کے نام پہ ہمیں قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ ساری جو ہے ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں یہ کوئی حقیقت میں مپنی نہیں ہے بلکہ صرف قصے کہانیاں ہیں تو یہ تو ان کا حال ہے کہ جب ان کو دوسری قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے وہ عبرت حاصل کریں تو وہ یہ کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ اور وہ اس سے روکتے ہیں وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور اس سے خود بھی دور رہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں کہ کوئی آپ کی بات نہ سن لے اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اس قرآن سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکتے ہیں وَإِنْ يُحْلِكُنَا اور نہیں وہ حلاق کر رہے إِلَّا أَنْفُسَهُمْ مگر اپنے آپ کو ہی وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں جو شخص کے جو شریعت سے دور رہتا ہے یا دور رکھتا ہے لوگوں کو وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو حلاق کر رہے دین کو کوئی نقصان نہیں پوچھا رہا وَلَوْتَ رَوْبُ اور اے کاش تو جب تم دیکھو اِذْ وُقِفُ عَلَ النَّارِ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر فَقَالُو تو وہ کہیں گے یا لَيْتَنَا اے کاش نُرَدُو ہمیں لوٹایا جائے ہمیں واپس بھیج دیا جائے وَلَا نُقَذِّبُ بِآیَاتِ رَبِّنَا اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو یعنی اب جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جا رہا ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو کیا خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم یہ جو ہم نے چیزوں کو جھٹلایا ہے ہم نے نافرمانی کیے ہم یہ نہ کریں وَنَقُونَ مِنِ الْمُمِرِينَ اور بلکہ ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے لیکن اللہ تعالی کیا کہتا ہے بَلْ بَدَا لَهُمْ تحقیق ظاہر ہو گیا ہے جو کہ بَدَا لَهُمْ ان پر ظاہر ہو گیا ہے مَاقَانُ وَيُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ جس کو وہ پہلے سے چھپاتے تھے وَلَوْ رُدُّو اور اگر ان کو لٹا بھی دیا جائے لَا عَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ تو وہ پھر بھی لوٹیں گے اس کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا ہے وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور بے شک یہ جو ہے جھوٹے ہیں یعنی یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک موقع اور دے دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم ان چیزوں کی تقریب نہیں کریں گے یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں اگر ان کو ایک اور موقع بھی ملے گا تب بھی وہ یہی گناہ کا کام کریں گے تو انسان اپنی زندگی میں روائیش لے لے اس کو کتنے موقع ایسے ملتے ہیں کہ وہ اللہ سے توبہ کر سکتا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہو کہ بھائی توبہ کر لو اپنے گناہ سے باز آ جاؤ لیکن وہ جب نہیں توبہ کرتا وہ اس گناہ پر برقرار رہتا ہے تو جب وہ اپنی موت کے قریب یا آخرت میں اگر وہ کہے گا کہ ایک موقع اور دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو ایک موقع اور ملتا تب بھی وہ یہی کام کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں جو اتنے مواقع ملے دنیا میں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک گناہ کیا اور اللہ نے پکڑ لیا دنیا میں گناہ کے بعد گناہ کیے گئے دنیا میں اتنی بار حقیقت سے جو ہے وہ آگاہی دی گئی حقیقت واضح کی گئی اللہ کی طرف پلٹاؤ لیکن پھر بھی گناہ پر جب برقرار رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اندر سے تمہارا سسٹم ہی تم نے خراب کر دیا ہے وَقَالُو اور انہوں نے کہا دنیا کی ہی زندگی ہے وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوسِينَ اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے ان کا کہنا کیا ہے کہ ہماری حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی زندہ ہیں اس دنیا کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں ہے ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے یہ ان کا قول ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ وَقِفُ عَلَى رَبِّهِمْ اور جواب ان کو دیکھیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے کھڑے کیے جائیں گے قَالَ عَلَيْسَ حَادَ بِالْحَقُ تو رب ان کو کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یعنی اس وقت جو ہے وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ صرف دنیا کی زندگی نہیں تھی بلکہ آخرت کا معاملہ بھی تھا قَالَ تو رب کہے گا فَزُوقُ الْعَذَاب تحقیق خسارے میں ہو گئے خسارہ پالیا گھٹا پالیا انہوں نے اللہ کی ملاقات کو چھٹلایا اللہ کی ملاقات کا انکار کیا یہاں تک کہ آگئی ان کے پاس قیامت ان کو قیامت آگئی بغتتاً اچانک سے انسان کو لگتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری موت کب آئے گی تو میں اس موت سے پہلے جو ہے وہ تیاری کر لوں گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جب کھڑی آگئی قیامت آگئی اچانک آگئی قَالُوْ يَا حَسْوَتَنَا تو انہوں نے کہا وہ کہیں گے يَا حَسْوَتَنَا اے افسوس ہم پر اے کاش عَلَا مَا فَرْوَتَنَا فِيهَا اقرار کرنا تھا جن کو ہمیں یقین رکھنا تھا جن پر اور ہم نے ان پر کمی کر دی اے کاش ہم ان معاملات میں پیچھے نہ رہتے وَهُمْ يَحْمِلُونَ اور وہ اٹھائیں گے اَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹو پر برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں اپنے کفر کا اپنے نفاق کا اپنے گناہوں کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا نہیں ہے دنیا کی زندگی إِلَّا لَعِبُوا وَلَا هُمْ مگر کچھ دیر کا کھیل وَلَا هُمْ اور کچھ دیر کا تماشا کچھ دیر کا بہلانے کا ذریعہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کچھ ہی دیر کا معاملہ ہے ابھی انسان پیدا ہوتا ہے کچھ ہی لمحہ گزرتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقت پاس کر رہے ہیں وَلَدَّارُ الْآخِرَمْ اور جو آخرت کا گھر ہے خیر زادہ بہتر ہے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں بس کیا تم عقل نہیں رکھتے کیوں تم اس دنیاوی زندگی کو جو وقتی طور پر تمہیں سامان میں لاؤا ہے اس کو تم نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ اس کی وجہ سے تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو بے شک ہم جانتے ہیں اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ کہ بے شک آپ کو غمگین کرتا ہے الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِي يَقُولُونَ وہ کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَ تو آپ یہ یاد رکھئے کہ بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے آپ ان کے درمیان پلے بڑھے ہیں آپ کو بچپن سے وہ جانتے ہیں آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں اب جب کہ آپ اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں آپ اللہ کی طرف سے میسیج لے کے آئے ہیں تو اب یہ جو جھٹلا رہے ہیں یہ حقیقتاً آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں وَلَكِنَّ الظَّالِبِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں وَلَقَدْ قُذِبَتْ اور تحقیق جھٹلائے گئے رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكْ آپ سے پہلے بھی کافی رسول فَصَبَرُوا عَلَى مَا قُذِّبُوا تو انہوں نے سبر کیا اس چیز پر کہ جس پر ان کو جھٹلایا گیا وَعُوزُوا اور ان کو عذیت پہنچائی گئی حتیٰ عطاہم نظرنا یہاں تک کہ آگئی ان کو ہماری مدد تب تک انہوں نے جو ہے وہ سبر کیا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ کے قرمات کو کوئی بدل کر تبدیل کرنے والا نہیں ہے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ آپ کے پاس ان رسولوں کی بعض خبریں بعض جو ہیں وہ بیوز آ چکی ہے وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ اور اگر گرا گزرتا ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا یعنی آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں فَإِنْ استطاعتا تو اگر آپ کی استطاعت ہو اگر آپ اس چیز پر قدرت رکھیں اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا کہ آپ تلاش کر لیں ان کے لئے کسی طرح کی کوئی سرنگ کوئی ٹنل تلاش کر لیں فِي الْأَرْضِ زمین میں اَوْسُلَّمَنْ قِسْتَمَائِ یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی آپ تلاش کر سکتے ہیں فَتَأْتِيَهُمْ بِعَایَتِن تو آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَى تو اللہ انہیں جمع کر دیتا ہدایت پر فَلَا تَكُونَنَّ مِنِ الْجَاہِلِينَ تو آپ جاہلی میں سے ہرگز نہ ہو یعنی آپ کو ان کا ایمان نہ لانا جو ہے وہ اتنا گرہ گزرتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خود کی قدرت میں خود کی طاقت میں کوئی معاملہ ہے تو آپ زمین میں یا آسمان میں سے کوئی ایسی آیت کوئی ایسی نشانی تلاش کر لیں جس کے ذریعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایمان لائیں گے اصل معاملہ کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا اللہ زبردستی کرتا تو یہ اللہ تعالی سب کو جو ہے ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لیکن اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ابھی اپنے اختیار سے انکار کر رہے ہیں ابھی اپنے اختیار سے جھٹلا رہے ہیں تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ان حقائقوں بے شک قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ سنتے ہیں قبول حق بات کو وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ سنتے ہیں اپنے دل کے کانوں سے بھی سنتے ہیں والموتا اور جو مرے ہوئے ہیں یبعثہم اللہ تو اللہ ان کو اٹھائے گا سمہ الیہی یرجعون پھر اسی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا یعنی جو حق بات آنے کے بعد اللہ کا کلام سننے کے بعد اس کو سنتا نہیں ہے اللہ نے کہا کہ گویا کہ وہ مردہ ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کے اندر حیات ہے جس کے اندر شفا ہے اس کو سننے کے باوجود انسان کی زندگی میں کوئی اثر نہ آئے تو جس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں آتا وہ مردہ کی طرح ہے وہ مردار ہے اس کا دل بھی مردہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور سب کو جو ہے اللہ اٹھائے گا بھی اور اللہ اپنی طرف جمع بھی کرے گا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی اتنی نشانیوں کے باوجود جو ہے اتنے معجزات کے باوجود جو ہے قرآن کے باوجود جو ہے تقاضی کیا کرتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی قُل آپ ان سے کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَمُون لیکن ان کی اقصبیت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے انسان کے ایمان کے لئے شرط نہیں ہونی شاہیے کہ مجھے کوئی معجزہ دکھے یا مجھے کوئی ایسا معاملہ دکھے تبیہ میں میں ایمان لاؤں گا ایک نشانی بھی اگر انسان کو مل جائے تو اس پر خجت تمام ہو سکتی ہے کہ بس یہ ایک نشانی بھی کافی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا یا بعض صلف میں سے کہتے تھے یہ جو صورت العصر ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کبھی آگے آئے گی صورت العصر بھی اگر صرف اللہ ایک صورت بھی نازل کر دیتا تو وہ انسانوں پر خجت کے لئے کافی تھی لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا انام ہے کہ اللہ نے پورا قرآن دیا اور صرف قرآن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنی ہی احادیث ہیں کتنی ہی نشانیاں ہیں جو دکھائی ہیں لیکن جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کو یہ سب کافی نہیں رکھتا نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا جانور اور نہ کوئی پرندہ جو کہ اپنے پڑوں کے ذریعے اڑا ہے مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اندر بھی تمہاری طرح کے معاملات ہوتے ہیں تمہاری طرح کے رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تم سے مشابیت رکھتے ہیں اور علماء نے اس حدیث کو بھی اس کے تحت ذکر کیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں ان جانوروں کے درمیان بھی ایک طرح کا حساب ہوگا کہ وہ جانور کے جو سینگ والا تھا اس نے اگر بغیر سینگ والے کو عذیت پہنچائی تھی تو اس بغیر سینگ والے کو سینگ دیے جائیں گے کہ تم بھی اپنا بدلہ لے لو تو اس اعتبار سے بھی کچھ مفسری نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان کا بھی اس طرح حساب ہوگا اور بعض نے بھی کہا ہے کہ اس طرح جو تمہاری طرح کی امتیں ہیں تو دنیا کے جس طرح کے تمہارے معاملات ہیں اللہ ان کا بھی رب ہے ان کے بھی تمام معاملات وہ اللہ چلا رہا ہے ان کے بھی تمام معاملات کا اللہ نے خیال کیا ہوا ہے مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ کتاب میں ہم نے کوئی چیز میں کمی نہیں چھوڑی مِن شَئِئِنْ کسی بھی طرح کی سُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَفْشَرُونَ پھر اپنے رب کی طرف تم وہ سب جمع کیے جائیں گے وَالَّذِينَ كَذْبُوا بِي آیاتِنَا اور وہ لوگ کے جنہوں نے چھپلایا ہماری آیات کو سُمُّنْ وَبُقْمُنْ فِي ظُلُمَات وہ بہرے اور گھونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں اللہ اکبر مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُظِلُو جس کو اللہ چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے وَمَنْ يَشَئِ يَجَعْلُهُ عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو اس کو ڈال دیتا ہے سراطِ مُسْتَقِيم پر سیدھے راستے پر قُلْ اَرَآئِتَكُمْ آپ ان سے کہہ دیجئے بھلا تم دیکھو اِنْ اَتَاكُمْ اگر آجائے تمہیں عذاب اللہی اللہ کا عذاب اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةِ یا تم پر قیامت آجائے اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکار ہوگئے اِنْ کُنْ تم صادقین اگر تم سچے ہو اے جو تم اپنی زندگی میں ابھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدے رکھتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے چھکتے ہو ایک بات بتاؤ اگر تمہیں اللہ کا عذاب آجائے یا تم پر اس وقت قیامت آجائے تمہاری موت آجائے تو کیا اس صورت میں بھی تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکار ہوگے بَلْ اِيَّاہُ تَدْعُونَ بلکہ اسی کو تم پکار ہوگے فَيَقْ شِفُونَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ اور وہی ہے جو کھول کے رکھ سکتا ہے دور کر سکتا ہے مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ جسے پکارتے ہو یا جس چیز کے لئے تم اسے پکار ہوگے وہی خدرت رکھتا ہے کہ وہ تم سے دور کرے گا انشاءہ اگر وہ چاہے گا وَتَنْ سَوْنَ مَا تُشْرِقُونَ اور تم بھول جاؤگے جو تم شریک تھیراتے تھے یعنی انسان کی کیفیت کیا ہے کہ جب خوشی کے دن ہیں تب تو وہ غیر اللہ کی طرف غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے ان کو پکار بھی رہا ہے لیکن جہاں اس کو لگ رہا ہے کہ میں بالکل مرنے کو آگیا ہوں تو یہ انسانوں میں سے بعض ہیں جن کی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے جب اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو اپنے تمام ان معبودوں کو بھول کے جو ہے وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے تو یہ اس بات کی طرف ان کو بلائے جا رہا ہے کہ جب تم اس مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے ہو تو باقی معاملات میں تم صرف اللہ کو کیوں نہیں پکار سکتے باقی معاملات میں تمہیں کیوں کوئی اور یاد آتا ہے جبکہ حقیقتاً صرف اور صرف تمہاری دعاوں کو اللہ ہی سن سکتا ہے تمہاری مشکلات کو اللہ ہی حل کر سکتا ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا مشکلات سے تندستیوں سے اور تکلیفوں سے یعنی پچھلی قوموں پہ بھی مشکلات آتی تھی پریشانیاں آتی تھی تاکہ جب یہ مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں تو وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں وہ تضرع اختیار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں تو پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر عذاب آیا تو تضرعو تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہیں یعنی اب یہ ایک دوسری لوگوں کے جو ہے وہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان پر مشکل آتی ہے تب بھی وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتے مشکل آنے کے باوجود پریشانی آنے کے باوجود جو ہے ان کا قبر کم نہیں ہوتا ان کا فخر غرور ختم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماملہ کیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيطَانِ اور مُزَيِّنَ کر دیا ہے شیطان نے مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کر دیا ہے مسلمانوں میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی پیر کسی داتا کی طرف ایسا رجحان رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو پکارے وہ اپنے داتا صاحب کو پکار رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پیر صاحب کو پکار رہے ہوتے ہیں اپنے کسی کو پکارنے پہ لگے ہوتے ہیں کسی کے مزار پہ جا کے کوئی چڑھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے وہ ہی قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ جو مشکل ہے جو پریشانی وہ دور کر سکے اور اللہ نے تو یہ مشکلات اور پریشانیاں اس وجہ سے بھیجی ہیں تاکہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھوڑ دی یعنی کہ کبھی انسان جو ہے اگر وہ کفر پہ تلاوہ ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا تو اللہ اس کے ساتھ کبھی کبھار یہ معاملہ کرتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کے لئے تمام خزانے کھول دیتا ہے کہ جو دنیا میں تمہیں جو ہے ہر چیز جو تم چاہتے ہو مل رہی ہے یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اس چیز سے جو ان کو دی گئی دنیا میں جب ان کو یہ معاملات ملتے ہیں تو وہ ان معاملات سے خوش ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے اخذناہم بغتتاں تو اچانک جو ہے ہم ان کو پکڑ لیتے فَإِذَا هُم مُبلِسُون اور پھر اس وقت جو ہے وہ بالکل نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں دنیا میں پھرے ہوئے تھے اللہ نے اچانک سے ان کی دنیا ختم کر دی اب ان کے پاس مایوسی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی اور چارہ نہیں ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ تو کارڈ دی گئی اس قوم کی جڑوں کو اللہ نے ظلم کیا ان لوگوں کو اللہ نے جڑ سے ہی کارڈ دیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تاریخِ اللہی کے لیے کتنی لوگ ایسے ہوتے ہیں کتنی قومیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں ایسا ظلم کیوئے ہوتے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کیا ہوتا ہے اور دنیا پہ ان کو کافی چیزیں حاصل ہوتی ہیں مختلف ممالک پہ انہوں نے قبضے کیے مختلف ممالک پہ جا کے انہوں نے تکالیف لوگوں کو پہنچائی اور ان کے جو مال تھے وہ سارے حاصل کیے اب وہ ان چیزوں میں خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچانک سے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو جھڑ سے کارٹ دیا جاتا ہے قُلْ اَرَعَائِتُمْ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا تم دیکھو اِنْ اَخَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ اگر اللہ لے لے تمہارے سننے کی طاقت کو وَأَبْصَارَكُمْ اور تمہارے دیکھنے کی طاقت کو یعنی تمہاری سماعت کو اور تمہاری بسارت کو اللہ ختم کر دے اگر وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهُ تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود یا اتیکم بھی جو تمہیں وہ علاقے دے سکتا ہے اگر تمہیں اللہ اندھا کر دے اگر تمہیں اللہ بہرا کر دے اگر اللہ تمہارے دل پر مہر لگا دے تو تمہیں حق نہ دیکھے تو اللہ کے علاوہ کون ایسا ہے جو تمہیں ان چیزوں کو لا کے دے سکتا ہے انظر آپ دیکھئے کیسے ہم پھیر پھیر کے ان کے لئے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں سُمَّهُمْ يَسْلِقُون پھر بھی جو ہے وہ مو مول لیتے ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً کہ اگر آجائے اللہ کا عذاب تم پر اچانک سے یا علانیہ طور پر حَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ تو کیا سوائے ظالم قوم کی کوئی اور حلاق ہوگا یعنی اللہ کا جب عذاب آ جائے گا کہ ہر کوئی جو ہے جو ظلم کرنے والا ہے تو وہ سب اس میں حلاق کر دیے جاتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ مگر بشارت دینے والا خوشحبری دینے والا وَمُنزِرِينَ اور ساٹھ درانے والے بھی فَمَنْ آمَن پھر وہ شخص جو کہ ایمان لے آتا ہے وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے اپنے معاملات کو صدھار لیتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمکین ہوں گے وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَ اور جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا يَمَسُّهُمُ الْعَذاب تو ان کو عذاب آکے چھوئے گا عذاب پکڑ لے گا بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ کن چیزوں کی وجہ سے جو وہ فس کرتے تھے گناہ کرتے تھے قُل آپ ان سے کہہ دیجئے لَا أَقُولُ لَكُمْ میں نہیں کہتا تم سے عِمْدِ خَزَائِنُ اللَّهُ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اِنْ اَتْتَبِعُ نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف قُل آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں اَفْا لَا تَتَفَقْرُونَ پھر تم کیوں فکر نہیں کرتے تم کیوں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو واضح طور پر بتا دیں کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں وہ اللہ کے خزانے ہیں میں غیب نہیں جانتا اللہ ہی عالم الغیب ہے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی طرح کا کوئی فرشتہ ہوں میرا کام کیا ہے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں نے تو اس کی پیروی کرنا یہ میرا مقام ہے اب ایک اندھا شخص اور ایک دیکھنے والا شخص ایک شخص جو حق کو قبول نہیں کرتا اور وہ شخص جو حق کو قبول کرتا ہے ایک جو کفر پر قائم ہے اور ایک جو ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں وَأَنظِرْ اور آپ درائیے بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں اَنْ يُحْشَرُوا الٰرَبِّهِمْ کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں جن کو آخرت میں اٹھایا جانے کا خوف ہے آپ ان کو درائیے لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ان کے لئے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی شفی ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا لَعَلَّهُمْ يَدَّقُونَ تاکہ یہ چیز جو ہے ان کو ان کے تقوام اور پڑھائے وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور آپ مت دور کیجئے ان کو جو کہ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنے رب سے بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِيِّ صُبَحَ وَرْشَامُ وہ لوگ جو کہ صبح اور شام اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دور نہیں کیجئے يُرِدُونَ وَجْحَا یہ تو صرف اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے آخرت میں راضی ہو جائے اور آخرت میں ان کو جو ہے اپنا دیدار عطا کر دے اپنی دیمتیں عطا کر دیجئے ایسے لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کیجئے کیونکہ کبھی ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ ایسے صحابت ہیں جو مالی اعتبار سے بہت قوی نہیں تھے اور کفار نے کیا چاہا مشرقین نے کیا چاہا کہ آپ جب ہم سے بات کریں یا آپ چاہیں کہ اگر ہم آپ کی محفل میں آئے تو ایسے جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے خیال میں کوئی بہت زیادہ ویلیویبل لوگ نہیں ہیں ان کو اپنی محفل سے دور کر دیا کریں تو اللہ تعالی نے کیا واضح کر دیا کہ وہ شخص جو کہ ایمان والا ہے وہ شخص جو اپنے رب کے چہرے کو چاہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت والا ہے اس کو آپ نے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا ما علیہ کا من حسابہ من چھئن آپ پر جو ہے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے وما من حسابکا علیہ من چھئن اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں ہے یعنی انہوں نے اپنا حساب دینا ہے پھر اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے بن جائیں گے وہ شخص جو کہ آپ کے پاس دین کی محبت سے آتا ہے دین کی چاہت سے آتا ہے اس شخص کو آپ ایک دنیاوی شخص کی وجہ سے اپنے سے دور نہ کریں اس شخص کی زیادہ اہمیت ہے اس شخص کی ایک زیادہ مقام ہے اللہ کی نظر میں تو دنیا میں بھی اس کو اس کا مقام دیا جائے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا اور اسی طرح ہم نے آزمایا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ان کے پاس کو ان کے پاس سے لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہے اَهَا أُلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمْ بَيْنِنَا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان یعنی کفر کرنے والوں کی خواہش کیا تھی کہ احسان اگر اللہ کرے تو وہ ہم پر کرے کیونکہ ہم دنیا میں زیادہ مالدار ہیں نوح علیہ السلام کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ ان کی قوم نے بھی کیا کہا کہ یہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی اعتوار سے ہمارے نزدی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے لئے عزمائش ہے ہم ان کے پاس کو ان کے پاس سے عزماتے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ کسی طرح اس چیز کا حقدار بن جاتا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی کوئی حصہ ملے ایسا کچھ نہیں ہے کیا اللہ زیادہ نہیں جانتا جو شکر کرنے والے ہیں یہ شکر کا مقام ہے جو انسان کو اس درجے تک پہنچاتا ہے دنیا کی جاہ دنیا کا مال جو ہے اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کا درجہ پڑھا سکے یہ شکر ہے جو بعض لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے وَإِذَا جَا أَكَلَّذِينَ تو ان کو آپ کہیے کہ تم پر سلام ہو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے یہ کہ تم میں سے کسی نے اگر عمل کیا کسی برائی کا کام غلطی سے کر لیا جہالت میں کر لیا پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا ہے اصلاح کر لیتا ہے اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ جو تمہارا رب جو ہے غفور الرحیم ہے تمہارے اس گناہ کو فاخ بھی کر دے گا تم پر رحم بھی کرے گا وَقَدَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تفصیل سے آیات کو وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے جرم کرنے والوں کا راستہ یہ آیات کی جو نشاندہ ہی کی جا رہی ہے یہ مقمنین کو حبت دلانے کے لیے بھی ہے ان کو بتانے کے لیے بھی ہے اور جرم کرنے والوں کی گناہ کرنے والوں کے راستے کو واضح کرنے کے لیے بھی ہے تاکہ اس سے اجتناب کیا جا سکے سور فاتحہ میں اگر یاد ہو غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہو اور جو گمرا ہوئے تو وہ راستہ بھی واضح کر دیا گیا تاکہ مومنین جو ہیں اس راستے سے دور رہے قل آپ کہہ دیجئے اِنِّ نُحِتُ بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے اَنْ اَعْبُدَ الَّذِينَ کہ میں عبادت کروں ان کی تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو تھوڑ کر میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا میں تو ان کو دعا نہیں کر سکتا قل آپ کہہ دیجئے لَا اَتْتَبِعُ اَحْوَاءَكُمْ میں تمہاری خوائشات کی پہلوی نہیں کر سکتا قَدْ وَلَلْتُ اِذَنْ اگر ایسا میں نے کیا تو تحقیق میں گمرا ہو گیا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُحْتَدِينَ اور پھر میں ہدایت یا اختوالوں میں سے نہیں ہوں گا قل آپ کہہ دیجئے اِنِّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّ میں تو ایک واضح دلیل پر ہوں ایک روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے وَقَذَبْ تم بھی اور تمہارا معاملہ یہ کہ تم نے جو ہے اس دلیل کا انکار کر دیا ہے مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعَجِلُ نَبِي میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی طلب کرتے ہو تم یہ جو عذاب چاہتے ہو جو تم بار بار مطالبہ کرتے ہو یہ میرے پاس نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اِنِ الْحُکْمُ نہیں ہے فیصلہ اِلَّا لِلَّا مَگر یہ کہ اللہ کا معاملات کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی قدرت میں ہیں اللہ کی مرضی سے اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لائے گا جب اللہ چاہے گا تم آئے گا میں خود کچھ نہیں کر سکتا يَقُسُّ الْحَقَّ وہ بیان کرتا ہے حق بات کو وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اور وہی جو ہے فاصلین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ آپ ان سے کہہ دیجئے لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اگر میرے پاس ہوتا وہ کہ جس میں تم جلدی کرتے ہو جس کا تم تقاضہ کرتے ہو لَقُدْرِيَ الْأَمْرُ بَيْنِيُوْ بَيْنَكُمْ تو تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ جو ہے ذم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے یعنی اگر تمہیں عذاب پہنچانا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تو تمہیں پہنچا چکا ہوتا یہ عذاب ہم دونوں کے درمیان فاصلہ ہو چکا ہوتا یہ اللہ ہی ہے کہ اس نے اپنی کمال حکمت سے تم پر رحم کرتے ہوئے اس عذاب کو تم سے روکا ہوا ہے تاکہ تمہیں محلت ملتی رہے کہ میرے بندے اب لوٹا اب لوٹا وَعِنْدَهُ اور اسی کے پاس ہے مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غیب کی چابیاں صرف اور صرف اس کے پاس ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ نہیں کوئی جانتا ان کو سوائے اس کے غیب کے جو بھی معاملات ہیں چاہے وہ انسان کی پیدائش کے مطالق ہو انسان کی آخرت کے مطالق ہو بارش کے نزول کے مطالق ہو قیامت کے واقع ہونے کے مطالق ہو کل کو کیا ہوگا اس معاملے میں ہو یہ سارے جو غیب ہیں یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا وَيَعْلَمُ اور وہ یہ بھی جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَق خشکی اور تریمِ زمین اور سمندر میں کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِمْ وَرَقَتِن کوئی پتہ نہیں گرتا إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے پتوں میں سے ایک پتہ تک نہیں گر سکتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں وہ موجود ہوتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور نہ کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں زمین میں کچنے ہی بیج ہیں جو بوئے گئے ہوں گے کوئی ایسا بیج نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ ہو وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسِن نہ کوئی گیلی چیز نہ کوئی سوکھی چیز نہ کوئی خشک نہ کوئی تر کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس اللہ انتمام معاملات کو پہلے سے جانتا ہے اور اسی کے فیصلے کے مطابق یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم اور وہی ہے وہ ذات جو کہ يَتَوَفَّاكُم بِاللَّئِرِ تمہیں وفاد دیتی ہے رات کے وقت تمہیں مار دیتی ہے تمہیں موت دیتی ہے تمہیں اٹھا لیتی ہے تمہیں اٹھا لیتی ہے اپنی طرف تمہیں قبض کر لیتی ہے تمہیں سلا دیتی ہے رات کے وقت وَيَعْلَمُ مَا جَرَخْتُم بِالنَّهَارِ اور وہی ہے جو جانتا ہے جو تم کماتے ہو دن کے وقت رات کو تمہیں قبض بھی وہ کرتا ہے دن میں جو تمہارے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی وہی جانتا ہے پھر وہ تمہیں اٹھائے گا اپنی طرف تاکہ فیصلہ کر دیا جائے مقررہ وقت جب پوری ہو جائے یہ جو دن اور رات کے معاملات ہیں کہ موت ملتی ہے انسان کو پھر اس کو زندگی ملتی ہے صبح یعنی جب وہ اٹھتا ہے تو زندگی ملتی ہے پھر جو ہے اس کو پھر اٹھایا جاتا ہے یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہیں تاکہ تمہاری جو مقررہ ایک مدت ہے وہ زمین میں پوری ہو جائے پھر اس مقررہ مدت کے بعد کیا ہوگا پھر اسی کی طرف جو ہے تمہارا لوٹنا ہوگا پھر وہ تمہیں خبر دے گا دنیا میں تمہیں وہ روز موت بھی دیتا ہے جب تم سو جاتے ہو انسان کو اپنے اوپر کیا قدرت اٹھ گئے کیا حاصل ہوتا ہے دوسرے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ دین میں خراتے لے رہے تھے آپ دین میں کروٹ پلٹ رہے تھے اس کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا گویا کہ وہ مردہ ہے اور پھر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے پھر وہ دن کے اپنے معاملات کرتا ہے پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ اس وقت تک ہیں جب تک کہ انسان کی مدد لکھی ہوئی ہے پھر جب انسان کو موت آ جائے گی جب اس کی روح جو ہے وہ جسٹ سے نکال لی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اسی کی طرف لٹایا جائے گا پھر وہ سب کچھ بنا دے گا جو تم یہ دنوں رات میں کما رہے تھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْمَ عَبَادِي اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر وَيُّرُسِّلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان مختلف اپنی مخلوق سے تمہاری نگرانی کرتا ہے جیسے فرشتوں کے ذریعے انسان آیت القرسی پڑھے رات کے وقت تو اس میں فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحْدَكُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ تم میں سے ایک کو آ جائے گی موت توفت فُو رسولُنَا تو اس کو وفات دے دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ملک الموت ہیں وہ اس کو وفات دے دیتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرْ رِطُونَ اور وہ کسی معاملے میں کوئی کمی کتاہی نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی مرنے کا وقت مقررد ہے اور فرشتہ اس وقت سے جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہو فرشتوں کے ہاں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے جب اللہ کا حکم ہے وہ فوراں بجا لاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ کسی کو موت دینے میں جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ایسا نہیں ہوتا جس وقت جس شخص کی جس جگہ موت لکھی ہے وہی پہ اس کو جو مقرر فرشتہ ہے وہ پہنچتا ہے اور اس کو وفات دیتا ہے ثم ردو اللہ پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرح مولاہم الحق جو کہ تمہارا حقیقی مولا ہے کارساز ہے آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے ہے صرف اور صرف فیصلہ اسی کے لیے ہے تمام احتمال وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ حساب دینے میں بہت جلد ہے قُل آپ ان سے کہہ دیجئے مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرْ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے زمین کے اندھیروں سے وَالْبَحْرَ اور آہَم سمندر کے اندھیروں سے یعنی زمین کی جو تہیں اس میں جو گناہ ہو رہے ہیں یا اس کے جو اندھیریں ہیں یا جو آسمان کی جو ظلمات ہیں آسمان کی آفوا جو سمندر کی جو ظلمات ہیں اس سے کون تمہیں نجات دے سکتا ہے تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَا کہ جس کو تم پکارو تَضَرُعًا تَضَرُعًا گِرْ گِرْا کر آجزی کے ساتھ وَخُفِتًا اور خُفья طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کو پکارا جائے گھڑ گھڑا کر آجزی کے ساتھ اور اس کو پکارا جائے خُفیتًا خفیہ طریقے سے انسان ایسے دعا نہ کرے کہ اللہ تمہیں بخشنا ہے تو بخش لے نہیں بخشنا تو نہ بخش ایسا نہیں انسان اپنے آپ کو عاجز کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں اللہ تُو نے معاف نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ تُو ہمیں معاف کر اور دوسرا معاملہ کیا ہے خوفیتاً خوفیہ طور پر یہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا کہ انسان زور دور سے اعلانیہ طور پر دعائیں کر رہا ہے اسی لئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سنت دیکھتے ہیں کہ بہت کم معاملات ایسے ہیں بہت کم جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ اجتماعی طور پر دعائیں کی گئیں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہمیں پسند ہوتے ہیں کہ اجتماعی طور پر دعا ہو جائیں اور ہم ذاتی انفرادی طور پر نہ کریں ہمیں یہ نہیں پسند کہ ہم اکیلے بیٹھ کے چھپ کے اللہ سے اکیلے میں جو ہے وہ آجزی کے ساتھ خوفیہ طریقے سے دعائیں مانگیں ہمیں پسند ہے کہ سب جمع ہو جائیں اور سب اجتماعی طور پر دعا کریں اس کے لئے گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں تو ہم سے دعائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہم سے اکیلے میں بیٹھ کے پانچ منٹ کی اللہ کے سامنے دعا نہیں ہوتی جبکہ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے آجزی کے ساتھ اور خوفیہ طریقے سے کہ بندے اور اس رب کے درمیان جو ہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی سننے والا نہ ہو اس کیفیت میں اس سے دعا کی جائے لَئِنْ عَنْ جَانَ مِنْ حَازِهِ کہ اے اللہ اگر تُو نے ہمیں نجات دی اس چیز سے لَنَا كُورَنَّ مِنَا شَاکِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے لیکن یہاں پہ اللہ تعالی لوگوں کی کیا کیفیت دیان کرتا ہے کہ وہ اس کو پہلے تو پکارتے ہیں کہ اللہ تُو نے اگر ہمیں اس سے نجات دی ان ظلمات سے نجات دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سو جائیں گے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ اور ہر طرح کی تکلیف سے ہر طرح کی پریشانی سے ہر طرح کی سختی سے اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے سُمَّا أَنْ تُو شِرِقُونَ پھر تم اس کو شریک تھیرانے لگتے ہو اور کل ہی ہمیں ایک عالمِ دین کے ساتھ تھے انہوں نے ایک بات بیان کی کہ مثال کے طور پر یہ شرک کی بات تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو نعمت ملتی ہے اور لوگ ان کو آکے کہتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعایں بھئی سامنے والے نے دعا کی بھی نہیں تھی تب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی دعایں فوراً اللہ کی طرف کیوں نہیں نسبت کرتے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے اپنا فضل عطا کیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ گئے کیا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ سُمَّا أَنْ تُو شِرِقُونَ پھر تم شرک کرنے لگتے ہو کہتے ہیں ہاں دوائی لیتی اس وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہو گیا دوائی لیتی اس وجہ سے صحت مل گئی ڈاکٹر نے اچھا آپریشن کر بیا تھا اس وجہ سے جو ہے وہ صحت مل گئی یہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ لٹکا ہوا ہونا چاہیے میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے میری دعا کو قبول کی اللہ نے اس معاملے میں مجھے نجات دی اللہ نے یہ معاملہ میرے لئے آسان کیا قُل آپ کہہ دیجئے وہی ہے جو قادر ہے اللہ ہی قادر ہے اس چیز پر کہ وہ تم پر بھیجے عذاب چاہے وہ من فوقکم تمہارے اوپر سے ہو او من تحت اردلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے ہو یا وہ تمہیں گروہوں میں خلط مل کر دے پھر تمہارے باز سے تمہارے باز کو لڑائی کا مزا چکا ہے یعنی تمہارے درمیان آپس میں اختلافات کر دے اور پھر تم ایک دوسرے سے خلاف لڑ کے اس عذاب کو چکو انظر آپ دیکھیں کیسے ہم پھر پھر کے لوگوں کے لئے آیات کو بیان کرتے ہیں لعل لہم یفقہون تاکہ وہ سمجھ جائیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے تین دعائیں کی ایک دعا یہ کہ اے اللہ میری تمام امت کو یعنی ایسا نہ ہو کہ میری تمام امت کو غرق کر کے وہ حلاق کر دیا جائے تو اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول کیا اور ایک دوسری دعا کی کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میری تمام امت کو قہد کے ذریعے وہ تباہ کر دیا جائے بھوک کے ذریعے وہ تباہ کر دیا جائے تو اللہ تعالی نے اس دعا کو بھی قبول کیا اور تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول لیں گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو جیسے یہاں پہ بھی زگر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب دینے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیتا ہے اور پھر واضح بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے مختلف فرقے بھی ہوں گے تو قرآن اور سنت کی تعلیمات کیا ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم فرقے بڑھاتے رہے بلکہ ہم فرقہ واریت سے اجتناب کریں اور ہم جمع ہو جائیں اس چیز پر جو کہ ہمیں جمع کر سکتی ہے اور وہ ہے قرآن اور سنت اسی نہج پر اسی منج پر اسی طریقے پر جو کہ صحابہ اور صلح صالحی نے سمجھا وَكَدْ لَبَ بِهِ قَوْمُك اور جھوٹلایا اس کو آپ کی قوم نے وَهُوَ الْحَقْ جبکہ وہ کے حق بات تھی جبکہ وہی سچ تھا قل آپ ان سے کہہ دیجئے لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل میں تم پر کسی بھی طرح کا وکیل نہیں ہوں نگران نہیں ہوں تمہیں چھوٹلانا ہے تو اس کی سزا بھی تمہیں خود بھگتنی پڑے گی لِكُلِّ نَبَئِن مُسْتَقَر ہر خبر کے واقع ہونے کی ایک جگہ ہے ایک وقت ہے وَسَوْفَتَ عَلَمُون اور تم انقریب جان لوگے وَإِذَا رُعَئِتَا اور جب آپ دیکھیں اللَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آیَاتِنَا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑ رہے ہوں یا فضول میں بحث کر رہے ہوں فَاعْرِضُ عَنْهُمْ تو آپ ان سے اعراض کیجئے حتیٰ يَخُوذُوا فِي حدیثٍ غیری یہاں تک کہ وہ کسی اور بارے میں مشغول نہ ہو جائیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيطَان اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے فَلَا أَتَقُعُدْ بَعْدَ ذِكْرَوَ تو آپ مت بیٹھیں یاد آنے کے بعد مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ ظَالِمْ قَوْم کے ساتھ یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں قوم جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دین کے حوالے سے مستی مذاق کی باتیں شروع کریں استعزاء شروع کریں اگر شیطان بھلا بھی دے تو جیسے ہی یاد آئے انسان اس محفل سے دور ہو جائے یا اگر ممکن ہو ان کی تصحیق کی جائے ان کو سمجھایا جا سکے تو ان کو سمجھا دیا جائے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ اور نہیں ہے ان لوگوں پر یا ان لوگوں کے ذمہ جو کہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَئِئِنْ ان مزاق کرنے والوں کے ان کفر کرنے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی مگر یہ کہ یاد دہانی کرانا ہے نصیحت کرنا ہے ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ بھی بچ جائیں وہ بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَدُوا اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کے جنہوں نے اتَّقَدُوا تِينَهُمْ انہوں نے اپنے دین کو بنا لیا ہے لَعِبًّ وَلَحْوَا انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے انہوں نے صرف دنیاوی زندگی کو نہیں اپنے دین کو بھی جو ہے وہ کھیل تماشا بنا لیا ہے دینی معاملات کو دینی احکامات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے حتیٰ کہ لوگ عمرے اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی عبادت کی بجائے دنیاوی امور میں ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کھانے پینے کی زیادہ فکر ہے تصویریں لینے کی زیادہ فکر ہے لوگوں کو بتانا کہ دیکھو میں یہاں پہ آیا ہوں دیکھو میں یہ کر رہا ہوں ان چیزوں کی زیادہ فکر ہے وہ اللہ کے بندوں یہ اللہ کا دین ہے اس کو کھیل تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی تفریقہ ویکیشن کی جگہ نہیں ہے تفریقہ سامان نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ کے شاعر ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنیا اور ان کو دنیا کی زندگی نے جو ہے اوکے میں ڈال دیا ہے وَذُكِّرَوْبِهُ اور ان کو یاد دلایا گیا تھا ان کو نصیحت کی گئی تھی انتوب صلاح بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑ لیے جائیں انتوب صلاح نفس و بیماء کا ثبت کہ پکڑ لیے جائے کسی جان کو اس وجہ سے جو اس نے کمایا یعنی ان کو وذکر بھی اور آپ ان کو یاد دلائیں ان کو نصیحت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پکڑ لیے جائے لَيْسَلَحَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِي اور پھر نہ ہو اس جان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا وَإِن تَعْدِلْكُلَّ عَدْلٍ اور اگر یہ فدیے میں دینا چاہیں یہ عدول اختیار کرنا چاہیں بدلے میں دینا چاہیں ہر چیز کو بھی معاوزے میں دینا چاہیں بدلے میں دینا چاہیں ہر چیز کو بھی لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا تو اس سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اُولَائِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُوا بِمَا قَسَبُوا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حلاقت کے سفرد کر دیئے گئے حلاق کر دیئے جائیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا حمیم میں سے گرم پانی میں سے ایسا پانی جو کہ اندر سے ان کی جو ہے عزا ہے ان کو بھی جلا دے گا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ اور دردناک عذاب ہوگا بِمَا قَانُوا يَقْفُرُونَ اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے جو وہ انکار کرتے تھے کیا بتایا کہ وہ لوگ جو دین کو جو ہے کھیل تماشا بنائے ہوئے تھے اور دین کو کھیل تماشا بنانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہو انسان اس معاملے میں بہت خاص احتیاط ترے مثال کے طور پر مردوں کے لئے ایک معاملہ ہے ڈاڑی کا اب ڈاڑی کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ان کی طرف سے فرض بھی ہے اور ایک انسان اس کو کھیل تماشا بنائے ہوئے جب دل چاہتا ہے کار دیتا ہے جب دل چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے جیسے دل چاہتا ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ کھیل تماشا کرتا ہے یہ دین کے ساتھ مزار دیں یا دین کے کسی پہلو کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور بندہ کہے یہ تم نے کیا مزاق بنایا ہوا ہے یہ تم نے کیسا لباس اختیار کیا ہوا ہے یہ کیا تم اللہ اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہو دنیایوی معاملات کی بھی اہمیت ہوتی ہے دین کے معاملات کو کھیل تماشا بنانا بہت خطرناک بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دی دنیا کی زندگی نے ان کو ایسا محسوس کرائے کہ دنیا کی زندگی ہے جو کہ اہمیت کی حامل ہے اس کی سزا دیکھیں اللہ نے کیا کہی ہے کہ ان کے لیے حمیم میں سے پینے کا ہے سخت گرم پانی ہم دنیا کا گرم پانی بھی دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے چائے وغیرہ کا کوئی پانی جو اگر اس کو پتا نہ ہو کہ یہ گرم ہے اور اچانک سے اس کو پی لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے کبھی زبان جل جاتی ہے موں میں چھالے ہو جاتے ہیں اور اگر حلق وہ پہت جائے تو حلق تک جو ہے وہ اسکن جل جاتی ہے اور صرف اس وقت تکلیف نہیں ہوتی کتنا ٹائم گزرتا ہے کتنے دن گزر دیں جب وہ تکلیف برقرار رہتی ہے اور اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جہنم کا یہ جو پانی دیا جائے گا جو کہ اندر تک کی ان کی آزاں کو جلا دیا جائے گا یہ ان کو پینے کے لیے ملے گا اور دردناک آزاں میں ان سارے امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی عزت کرنے والا اور اپنے دین پر قائم رکھنے والا بنائے سبحانہ اللہ محمد حق اشہدو اللہ الہی اللہ السلام علیکم و برکاتہ امید امید